فانسی کے پھندے دیکھ کر مولانا کیفیت علی کافی کے ہم سنتے تھے غازی المدین کا سنتے تھے لیکن انتاز قادری نے جو کیا ہے وہ تو غازیوں سے بھی سمقت لے گیا ہے اس طرح جھون کے کھڑے ہو کر اور فانسی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو لے جاتا ہے دو پولیس والے دائیں دو بھائے ہوتے لیکن غازی صاحب پانچ پانچ فٹوں سے آگے جھوم کر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کونسی چیز تھی اور غازی صاحب کا جو نوکر تھا وہ پولیس والا وہ کہلے لگا غازی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے سبح پی رہے تو کہلے لگا میں نے جا کر سوا بارہ بج جگا دیا تو غازی صاحب نے کہا سہری ہو گئی انہوں نے کہا نہیں جی سہری نہیں ہو یہ آپ کا سفر آخرت جہا وہ شروع ہونے والا ہے تو وہ پولیس والا تڑب کر بتا رہا تھا کہ غازی صاحب نے کہا الحمدللہ کیا ہے یہ کونسی چیز ہے کہا کہ ایک خجور کھا کے روزہ رکھ لیا کہ کونسی چیز ہے پھر وہ چلتے چلتے خود پھانسی کے پھندے تک گئے پھر خود اوپر پھٹے کے چڑے اور کہا کہ کس کس مدینہ پاک جڑا ہے میں تے جا رہا پاکستان اس لیے بنا تھا لاکھوں مسلمانوں نے اس لیے قرمانیاں دی تھی کہ حضور کے عاشقوں کو پھٹے چڑا دیا جائے اور وہ بھی اس آل میں کہ رات سوئے ہو گئے ان کے خاندان کو جگا کر کہا کہ جی غازی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو راستے میں کہا کہ نہیں آخری ملاقات کے لیے ہے اتنا تم نے مطلب ہے یہ تو دنیا میں کوئی دستور منشور ہمیں بھی بتاتے پھر ان کے بڑے والد کو ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان کو لے کر چھوٹے بچے کو لے کر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کافروں کو راضی کر کے اب انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا نازل ہونے والا ہے تمہارے اوپر یہ تو توجہو بھائی توجہو توجہو بات سنو تو غازی صاحب جب پھندے کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے اڈائیمنٹ اوپر دیکھا اور اوپر وہی کچھ دیکھا جو علم الدین نے دیکھا مالک فرما رہتے ہیں پھندے تا کہو آگے سنبھال لیں گے آو تو سہی نابی تو مالکوں اوپر دیکھنے کے بعد جلاد کو کھا کہ جب تک میں لبیک یا رسول اللہ مہتہ ہونا یہ ہے اصل احمد کو نعرہ جو دے کر گئے کہ پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی دودھ پینے والا بچہ چھوڑ کر بندہ جائے اور اب وہ چلتا پھیرتا ہو اور دیکھ کر آنسوں بھی نہ آئیں جیل میں غازی صاحب نہیں روئے خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے نا لیکن غازی صاحب نہیں روئے اور ان کے ابب جی بھی نہیں روئے باقی بھائی روئے لیکن مرتاز قادری کے والد نہیں روئے بتاؤ اے گوڑا بادمی ہو اور بیٹا جا رہا ہو جوان ہرہ بھرہ لیلہ ہاتا گلستان جا رہا ہو اور باپ کی آنکھوں میں آسو بھی نہ آئیں اور وہ شیر جا رہا ہو اور اترس کی آنکھ میں آسو بھی نہ آئیں تو یہ کون سی چیز ہے جو غازی صاحب کو اتنی دلیری کے ساتھ لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو بدر میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو اہد میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو خندق میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو سمدروں میں لے گئی یہ وہی بات ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھرمومیٹر یہ وہی بات ہے جو چودہ سو سال کے بعد بھی مرتاز قادری نے کر دکھایا جب اس نے زور سے لبیک یا رسول اللہ کہا پھانسی کے پھندے کی اوپر کہا تو اس نے پھٹا کھینچ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا جب من کا ٹوٹ جاتا ہے تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں موہ کھل جاتا ہے لیکن جب غازی صاحب کو پھندے سے اتارا گیا تو آنکھیں بھی بند تھیں اور موہ بھی بند تھا وہ آنکھیں بند کرنے والے کون تھے اور موہ کو سمیٹنے والے کون تھے وہ ہی تھے کہ محمد سے وفاق ہونے